میں شروع ہوا اگر پندرہ مہینے ایک کے لیے لگے پندرہ مہینے دوسرے کے لیے پر اب ایسا ہے کہ سو میں سے گیارہ سمارٹ سٹیز ایسی ہیں جہاں کمانڈ ان کنٹرول سنٹر آلریڈی کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اور آپ کے دوارہ آپ کے درشکوں کو کہ اگر آپ جا کے دیکھیں جیسے جو کمانڈ ان کنٹرول سنٹر ہیں بھوپال میں اندور میں سورت میں حامدہ باد میں یہ بہت ترقی ہوئی ہے وہاں پہ سو سمارٹ سٹیز اس سو میں سے نبے تو ہیں جن کو براؤن فیلڈ کہا جاتا ہے براؤن فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹیز آلیڈی ہیں شہر اونی کو ریٹرو فٹ اور ریٹرو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی استعمال کر کے جس میں نون موٹر آئیز ٹرانسپورٹ اس میں ہریالی لانا فوٹ پاتھ پروڈیوز کرنا اس میں سائیکل ٹریکس پروڈیوز کرنا جب میں منتری منڈل میں شامل ہوا تھا آگست کے آخیر میں تین سبتمبر کو اس سمیں یہ ساری پروسیزر اور کاغذی کاربائی کرنے کے بعد اس سمیں کہ اول آٹھ ہزار کروڑ کی ٹینڈرنگ ہوئی تھی اور کام ہو رہا تھا اس سمیں استطیقی یہ ہے کہ ہم کوئی قریبت تیس ہزار کروڑ سے اوپر پہنچ گئے ہیں اور دسمبر اس سال پچاس ہزار کروڑ تک کا کام ہو جائے گا یہ جو سمارٹ سیٹی پروڈیکٹ ہے میں نے آپ کو بتایا یہ دوہزار سولہ میں اس کی شروعات ہوئی دوہزار پندرہ جون میں اناؤنسمنٹ ہوئی یہ دوہزار بائیس تک ہنڈرڈ سمارٹ سیٹیز جو ہیں ان کا کام پورا کمپلیٹ کرنا ہوگا اور یہ لائٹ ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہمارے دیش میں قریباً چار ہزار پانچ سو سے زیادہ قریب سٹیٹوٹری ٹاؤنزہ وہ بڑھتے جا رہے کیونکہ اربنائزیشن بڑھتی جا رہے اور ابھی یہ سو جو ہیں یہ شروعات ہے ہمیں آلریڈی جو سٹیٹ گورنمنٹس ہیں اور باقی ہمارے یونین ٹیرٹری سب جگہ سے ڈیمانڈ آ رہے کہ وہ ان اپنے شہروں کو بھی سمارٹ سیٹیز پروڈیکٹ میں لانا چاہ رہے ہیں تو یہ سمارٹ سیٹیز پروڈیکٹ ہماری جو سوچتہ مشن ہے امروت سکیم ہے جس میں ہم وارٹر ٹائپ کنیکشن اور سوچ ٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پردھان منتری آباس یوجنا جس کے دوارہ ہر ایک بھارتی ناغرک کو پردھان منتری جی دوہزار بائیس تک ایک اپنا مکان دلانا چاہیں گے یہ سب سکیمز اربن سکیمز بہت دیری بہت زور سے اور بہت تیزی سے اور سفلتہ پاری ہیں اور ایک طریقے سے میں کہنا چاہوں گا اس سمیں جو بھارت میں اربن ستھان میں ہو رہا ہے یہ وشو بھر میں سب سے ایمبیشوس اور کامپریہنسیو کاریکرم ہے پلانڈ اربنائزیشن کا